نمازتے بیورز آپ نے بچپن میں کبھی نہ کبھی یہ ڈرز تو پالا ہوگا کہ فل کے بیچ اگر پیٹ کے اندر رہ جائے تو پیٹ پیٹ کے اندر بڑھنے لگتا ہے کیا ہو اگر میں آپ کو بولوں کہ آپ کا یہ ڈرز سچ ہو گیا ہے اور کیا ہو اگر میں آپ کو بولوں کہ ایک بھوٹ بھی نام کرن کر سکتا ہے تو کیا آپ مانو گے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں انتق بنے رہی ہے کیونکہ آج ہم اسے کوئی رینڈم فیٹس کے اوپر بات کریں گے جس کو سن کے آپ کا سرچ چکرہ جائے گا پر ویڈیو کو سن کرنے سے پہلے آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں اس بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے کیونکہ آپ کے لیے ہم اسے انفرمیٹیو ویڈیوز لاتے رہتے ہیں فیکٹ نمبر ٹے کیا آپ کو پتا ہے کہ سال 1994 میں جاپان کے دوارہ پہلی بار کیوار کوڈ کا استعمال کیا گیا تھا اصل میں ایک جیپینیس کمپنی ڈینسو ویب نے اپنے ویڈکلس اور اس کے پاس کو مینفیکچرنگ سے پہلے ایکوریٹلی ٹریک کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا تھا فیکٹ نمبر نائن ویسے تو دنیا میں بہت سارے آرٹس ہوتے ہیں رون آرٹس میں سے جیومیٹری سٹرینگ آرٹ ایک ہے جہاں پہ آرٹسٹ پتلے تانوں کو لے کر ایک رینگ میں کچھ ایسے ماؤنٹ کرتے ہیں جیسے ایک تصویر بن جائے پر اس کو بنانے سے پہلے آرٹسٹ کو سٹرینگ کے پلیس کو کالکولیٹ کرنا پڑتا ہے نہیں تو ایک گنت ماؤنٹنگ پورے آرٹ کو برباد کر سکتا ہے فیکٹ نمبر ایٹ آپ میں سے بہت کم لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ بٹر فریز کے لیکس میں ایک ٹیسٹ سینسل ہوتا ہے جس کو یوز کر کے وہ جسے بھی فلاورز اور لیپ کے اوپر بیٹھتا ہے وہ اس کا کیمیکل کمپوچی سنڈیٹیٹ کر کے یہ پتا لگاتا ہے کہ کس پھول سے اچھے نیکٹر ملیں گے اور کس پتے کے اوپر ہنڈے دینے سے کیٹپیلور کو اچھے کوالٹی کا پتے کھانے کو ملے گا ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارے موبائل سے نکلنے والی ریڈییشن ہمارے باڈی کے لیے کتنا ہارنٹھول ہے اب اس سے بچنے کے لیے ایک سٹیکر ملنے لگا ہے جو کی پوری طرح سے ٹیسٹڈ ہے اور اس کا نام ہے کوانٹم ریڈیشن سیلڈ یہ سٹیکر فول سے نکلنے والی ریڈیشن کو ابزرب کر لیتا ہے کیونکہ یہ میگنیٹک نیگٹیب آئین سے بنا ہوا ہے یہ ایزیلی آپ کو آن لائن سے بھی مل سکتا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں کتنے لینگویجز ہیں چلیں میں آپ کو اس سوال کا جواب بتا دیتا پوری دنیا میں ساتھ اجاز سے بھی زیادہ لینگویجز ہیں زیادہ سوچ کے دیکھیں ہر لینگویجز کا الگ الگ پروٹانسیسر الگ الگ آلفابیٹس اور ایکسنٹ ہوں گے اور اس کے ساتھ الگ گریمیر بھی ہوں گے جو کی انسانوں کے دورہ بنایا گیا ہے پر یہ اصلی فیکٹ نہیں ہے فیکٹ یہ ہے کہ آپ نے مینیوز جو کی ایک اینیمیٹڈ فلم میں اس کی کیریکٹر کو کچھ اس طرح سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ سوچو گے کہ یہ رینڈم لی ایسے ہی بات کرتے ہیں پر ایسا نہیں ہے اس کے کریٹر نے اس اینیمیٹڈ فلم کے لیے پورا ایک لینگویجز بنایا ہے اور وہ بھی گرامار کے ساتھ بینائی یہ امیزنگ فیکٹ تو اس فیکٹ کے لیے ایک لائک تو ضرور بنتا ہے فیکٹ نمبر فائب ریسنلی آسٹریلیا اور یو ایسے کے سائنٹیس نے ہنٹرکٹک ہوسین میں ایک نیو سپیسز کا ڈسکور کیا ہے جس کا نام ہنٹرکٹک سٹرابیری فیدر سٹار ہے اس کا ایسا نام اس کے باڈی پر موجود سٹرابیری سپ کا ایک باڈی پارٹ کو دیکھ کر دیا گیا ہے اور اس باڈی پارٹ میں سے اس کے بیس آرمز نکلے ہوئے ہیں سائنٹیس نے ابھی تک اس کا پکہ سائز اور یہ کس ایرا میں ایگزیسٹ کرتا تھا ابھی تک کلیر نہیں کیا ہے فیکٹ نمبر فور کیا آپ کو پتا ہے کہ پانی کو پورے وارڈ میں ایک چکر لگانے کیلئے ہزار سال لگتے ہیں پانی کے اس کمپنیل جنرنی کو نہ کبھی راستے ڈونڈنے کیلئے یا تو پھر ٹرابل کے ٹائم پر گوگل میپ کا استعمال کیا ہوگا اور یہ ہے بھی ایک بڑے کام کی چیز لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ گوگل میپ سار کے دسک سے لوگوں کو راستہ بتانے کا کام کرتے آ رہا ہے کیوں حیراد ہو گئے نا اور آپ کی حیرانی جائز بھی ہے کیونکہ اس ٹائم پر نہ تو انٹرنیٹ ہوا کرتے تھے نہ ہی اس جوانے میں اس جوانے کا ہائی ٹیکنیورجی والا فون ہوا کرتے تھے دراصل اس جوانے میں گوگل میپ ایک ہاٹ لائنگ ہوا کرتا تھا جس کو کی لوگ گھر سے نکننے سے پہلے راستہ پوچھنے کیلئے گوگل اوفیشل نمبر پر کال کیا کرتے تھے جس کے بعد کال پک کرنے والے ریپریزنٹیٹیو فیزیکل میپ کو دیکھ کر لوگوں کو اپنی منزل تک پہنچانے کیلئے ٹیلی فون پر سارے انسٹرپسن دیتی تھی فیکٹ نمبر ٹو کیا آپ کو پتا ہے کہ جو ویچی بورڈ ہے اس نے اپنا نام یعنی ویچی خود ہی رکھا ہے پاس ریکورڈ کے مطابق جب اسے پوچھا گیا کہ اس بورڈ کا نام کیا رکھا جائے تب ہی اس کے پلانگ چٹ ایموو ہو کے ویچی وارڈ کو درس آیا ایسے دیکھا جائے تو ویچی کا مطلب پورے ڈکشنالی میں کہیں بھی نہیں ہے اس کو جب اس کا مطلب پوچھا گیا تب اس کا پلانگ چٹ پھر سے آلفابیٹ کے اوپر موو ہو کے گرلک بتایا اب یہ گرلک کا مطلب کس سنس میں تھا اب یہ بھگوان ہی جانے اگر آپ کو ویچی بورڈ کو کھلنے کو دیا جائے تو کیا آپ کھلو گے ہمیں کومیٹ بکس میں ضرور بتانے چلی اب جان لیتے ہیں آج کے موسٹ آویٹڈ فیکٹ کو اصل میں یہ ایک انسیڈنٹ ہے جو کی ہمارے بچپن کے ڈر کو سچ ثابت کر دیا ہے دراصل لون سویڈن پچھتر سال کے ایک امریکن سٹیزن تھے وہ کئی سالوں تک ایمفیسیما بیماری سے جوج رہے تھے انہیں اس کنڈیشن میں سانس لینے میں تقریب ہوا کرتا تھا پر ایک دن یعنی ستہیس میں دوزار دس کو جب انہوں نے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تب ڈاکٹر نیکسرے میں ان کے لنگز پہ ایک پودا اگا ہوا نوٹس کیا پہلے تو ڈاکٹر کو یہ ایک ڈیومر لگا پر بعد میں یہ پتا لگا کہ ایک مٹر دانے سے ایک مٹر کا پودا جرمینٹ ہوا ہے یہ ریپورٹ کو دیکھ کر ڈاکٹر کیا پوری میڈیکل فیلڈ کو علاقہ رکھ دیا کیونکہ یہ ایک یونیک کیس تھا اصل میں ایک دن رون کھانا کھاتے وقت جندی جندی کھانی کو نکل گئے تھے تب ایک مٹر کا دانہ ان کے فوڈ پائپ میں جانے کے بجے ان کے وینڈ پائپ میں یعنی ٹرکے کے سور لنگز پہ پہنچ گیا تھا اور وہاں پہ وہ دیرے دیرے بڑھ کے ایک چھوٹے پودے کا روپ لے لیا تھا پر فورچنیٹلی رون کو سرچری کے بعد بچا لیا گیا تھا اور اب سے آپ بھی دیرے دیرے کھانا کو کھائیے برنہ یہ حاصل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آج کے اس ویڈیو میں پس اتنا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے سٹے ہنگری سٹے فولش